گوڈ ماننگ فرینس تو فرینس آج ہے جون کی دو تاریخ اور میں دینے والی ہوں اپنے گارڈن کا اوورویو یعنی کی فرینس جون جو ہے جڑ چکا ہے اور گرمی جو ہے اور زیادہ بڑھ گئی ہے ہمارے یہاں تو بہت زیادہ گرمی ہے فرینس برسات تو بیچ میں آتی ہے لیکن آپ جانتے ہیں یہ برساتیں کچھ ایسی ہیں کہ جیسے برسات ہوتی ہے برسات ہونے کے بعد جو نیکس ٹی ہے اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے یعنی اور زیادہ گرمی پڑھنے لگ جاتی ہے تو فرینس اس دوران جو ہے فلار تو اچھے کھلتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہمارے پرمننٹ پلانٹ ہیں وہ کافی جو ہے جل جاتے ہیں فرینس تو دیکھتے ہیں فرینس آگیا کے کیا ہوتا ہے تو فرینس اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی ہوں سبھی تمام ویور سے کی اگر میرے چینل پر نئی ہیں تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجے گا اور ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک بھی دیتی جیگا تو فرینس آج کا اوبرویو میں آپ کو دکھا رہے ہوں دیکھیں یہاں موسٹ روز جو ہیں بہت ہی خوبصورتی سے کھیل رہے ہیں دیکھیں فرینس اور آپ کو یہ دکھاؤں فرینس یہ جو پرسلین ہے اس میں ہو گیا ہے ملی بک کا آٹیک دیکھیں میں نے اس کو سپری بھی کیا ہے تو دیکھتے ہیں یہ ٹھیک ہو پاتا ہے اگر نہیں ٹھیک ہو پایا تو فرینس میں ان کو نکال دوں گی کیونکہ یہ نہیں ملی بک کی وجہ سے ہمارے پرمننٹ پلانٹ پر بھی بہت سارے لگ جاتے ہیں تو اس سے اچھا ہے فرینس ہم نکال دیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ سپری ہم کتنا کریں گے اگر سپری کرتے ہیں ہمارے پودھوں کو بھی نقصان ہوتا ہے فرینس تو یہاں فرینس دیکھ سکتے ہیں بسکس کے بہت بھی بیوٹیفل سے فلائر جو ہیں کھیل رہے ہیں اور دیکھیں فرینس کافی کلیاں بھی آئی ہوئی ہیں دیکھیں بہت خوبصورت سے آپ آدھا ہوتا ہے یہ بسکس کا دیکھیں کتا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں فرینس میرا ٹیکوما بوش پلانٹ ہے جو یہاں پر دیکھیں فلائرنگ سٹارٹ ہوئی بھی ہے لیکن گرمی کے کارن جو ہیں فرینس دھوپ بہت جا دہا ہے اس لئے فلائر جو ہیں کھل نہیں پاتے ہیں اور ادھر زیڈ رفا تو بہت ہی خوبصورتی سے یہ تو پورا سال آپ کو فلائرنگ دینے والا پلانٹ ہے دیکھیں کتنا خوبصورت سائز میں فلائرنگ چل رہے ہیں اور یہ ہے میرا المنڈا بوش پلانٹ دیکھیں اس پہ بھی کلیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور ادھر جو فرینس ناک چمپا ہے ناک چمپا میں بھی دیکھیں سٹک اچھی نکل گئی ہے اور فلائرنگ کی ویٹ ہے کب فلاورنگ کیلے کی اس میں اور ادھر ہے یہ لیلٹانا کا پرانا جو پلانٹ ہے میرا اس کی کٹنگ بھی دکھاتے ہوں اسی سے تیار ایک میں نے کٹنگ سے تیار کر کر ایک اور پلانٹ سٹیڈی کر لیا ہے چلیے دیکھتے ہیں تو دیکھیں فرینس یہاں پر میں نے جو وہ لیلٹانا میرا مدر پلانٹ ہے اسی میں سے یہ کٹنگ لے کر میں نے یہ پلانٹ تیار کیا ہے دیکھیں یہ کٹنگ ہی لگائی تھی کٹنگ سے دیکھیں گے خوبصورت سا پلانٹ بن گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کٹنگ لگائی ہے دیکھیں فرینس اور یہ آپ کو لگ رہا ہوگا سوک گئی ہے لیکن یہ لگ جائے گی کیونکہ جو لیلٹانا ہے بہت ہی خوبصورتی سے لگ جاتا ہے فرینس بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں میری ویٹو بین کا جو میں نے چھوٹے چھوٹے پلانٹ اور الگ لگ طرح کی گروہ کیے تھے دیکھیں الگ لگ رنگ کے وہ سارے بہت اچھے سے چل رہے ہیں دیکھیں فرینس اور بڑے بھی ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور جب یہ بھر کر فلاورنگ کریں گے تو بہت ہی خوبصورت لگیں گے اور ادھر فرینس میں ٹکوما بھی بہت اچھے سے فلاورنگ کرتی ہے لیکن دھوپ بہت زیادہ ہونے کی کاران فلاور جو ہیں جل جاتے ہیں اور یہ میرا ایک فرینس بینز پلانٹ ہے تو دیکھیں فلاور ہی سہی فلاور تو بہت اچھے لگ رہے ہیں اور ادھر اپراجیتہ بھی بہت اچھے سے کھل رہے ہیں فرینس تو ابھی صبح صبح تھوڑا سا ٹائم نہیں جادہ ہویا اس لئے یہ ابھی فلاور کھلنا سٹارٹ ہویا ہے اس کے اپراجیتہ کے دیکھیں دیکھیں فرینس یہ پیڈی لینثس ہے بہت اچھے سے فلاورنگ کر رہا ہے دیکھیں بہت اچھے سے گروہ کر رہا ہے اور اور الومنڈا یلو تو بہت اچھے سے فلاورنگ کرتی ہے وائن جو ہے فرینس یہ پورا سال مجھے بس یہ جو ونٹر میں ہے تھوڑا ریسٹ کرتی ہے نئی تو بہت اچھے سی فلاورنگ کرتی رہتی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں فرینس جو میرا کنیر کا پلانٹ ہے وہ بھی بہت اچھے سے دیکھیں ابھی تک بہت اچھے سے فلاورنگ کر رہا ہے کنیر کے پلانٹ جتنے بھی ہیں فرینس سبھی فلاور بہت اچھے سے آ رہے ہیں اور یہ جمپا کے پلانٹ پہ بھی فلاور بہت اچھے سے آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی فلاورنگ ہے اور یہاں دیکھیں فرینس ہائی بریڈ ونکا ہے جو دیکھیں کتے خوبصورتی سے فلاور دے رہا ہے دیکھیں بہت ہی سندر اس کا پوٹ بن چکا ہے یہ چھوٹا سا پلانٹ میں نرسری سے لائی تھی اور ایک سائیڈ پر بھی نرسری سے جو ملائی تھی اور اسی کے سیٹس جو گرے ہیں فرینس دیکھیں یہاں پر بھی کچھ پلانٹ نکل رہے ہیں اور میں نے جو سیٹس اس کے گرے تھے ان کے الگ لگ کر کر پلانٹ لگا دیا ہیں دیکھیں ایک یہاں پر ہے دیکھیں اس میں بھی فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ دیسی ونکا تو آپ جانتے ہیں فرینس بہت سارے نکلتے ہیں میرے گارڈن میں بہت سارے ہو جاتے ہیں اور ادھر بھائٹ بھی ہے دیکھیں فرینس بہت خوبصورت لگ رہے ہیں یہ ونکا پلانٹ ہے جو اور ادھر بھی دیسی والے ونکا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت سندر سار اس کا ویو ہے یہاں پر اور یہاں دیکھیں یہ میرا کلائمیٹ روز میں نے جو ریپورٹنگ کیا تھا دیکھیں اچھے سے اس کی گروہ ہو چکی ہے گروہ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں بٹن روز ہے دیکھیں فرینس یہ دھوپ کے کارن کچھ اس طرح سے ہو جاتے ہیں اور یہاں پر فائر بوش کا پلانٹ جو ہے وہ بھی بہت اچھی فلابرنگ کر رہا ہے دیکھیں فرینس لیکن آپ جانتے ہیں فرینس بہت زیادہ دھوپ ہے اور یہاں پر میں نے دو پلانٹ جو ڈبل چارننگ کے ہیں یہ سپٹ کر کر لگائے تھے تو ان کو میں نے اب دھوپ میں رکھ دیا ہے تو اچھے سے اب چلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں نئے نئے لیس نکل رہے ہیں اس میں اور اور ادھر کچھ انڈور پلانٹ ہے دیکھیں فرینس یہاں پر ریبن گراس ہے اور یہاں پر پرپل ہارٹ ہے پرپل ہارٹ میں بھی دیکھیں فلارنگ ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے فلار دیکھیں کتے خوبصورت لگتے ہیں اور ادھر کولیس کا پلانٹ ہے دیکھیں فرینس اگر آپ کولیس کو بشی بنانا چاہتے ہیں تو فرینس یہ اس کے جو فلاور ہوتے ہیں وہ نکال دیجئے گا اور یہاں پر میرا اسپاریکل فن ہے دیکھیں میں آج آپ کو صرف ہوروڈ دے رہی ہوں فرینس اپنے گارڈن کا اور یہاں پر دیکھیں چمپا کے پلانٹ بھی بہت اچھے سے فلاگن کر رہے ہیں دیکھیں کتے سندر لگ رہے ہیں یہاں پر دن تھس بھی بہت ہی بیوٹیفل سا کھیلا ہوا ہے دیکھیں اور یہاں پر ایک لیلٹانا کا پلانٹ ہے یہ جنگلی لیلٹانا ہے پنگ کلر کے فلاور آتے ہیں لیکن میں اس کو جلد ہی ریپورٹ کروں گی کیونکہ اس پر فلاورنگ سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ شاید اس کو بڑا پاٹ چاہیے تو میں اس کو بڑا پاٹ دونگی فرینس سکتے ہیں میرے بھگن ویلا بہت خوبصورتی سے فلاورنگ کر رہا ہے فرینس دیکھیں اور یہاں پر جو ہے میرا لمنڈا پینک والا ہے جو اس پر بھی دیکھیں بہت اچھی فلاورنگ سٹارٹ ہے آئے دین جو ہیں نئی دو تین پھول ہمیشہ کھلتے رہتے ہیں اس پہ پھر اس میں ایک بار آپ کو خوما دکھا دیتی ہوں دیکھیں کپی سندر سی فلاورنگ ہو رہی ہے زی ڈرو فا پر تو پھر کچھ اس طرح سے میرے گارڈن کا لک آتا ہے اور پھر یہاں پر ویجٹیپل سوی تھوڑے سے اچھے چلنے سٹارٹ ہو گئے ہیں دیکھیں فرنس برسات آنے کو سٹارٹ ہے کیونکہ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے برسات بھی آجاتی ہے تو یہ تھا میرے چھوٹے سی گارڈن کا چھوٹ آسا اوور ویو ضرور دیکھے گا اور تمام ویور سے میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سنگونیم کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھیں اور یہاں کچھ ویجٹیبل اور فوٹ پلانٹ ہیں دیکھیں اور یہاں دیکھا دیتے میرے ویجٹیبل جو گیا کا ہے دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا ہے گیا اور میں نے حرویسٹ بھی کر لیا ہے آپ کو دکھائی تھا میں نے تو فرنس گارڈن کا چھوٹا سا ویو ضرور دیکھیں گا اوکی فرنس گوڈ بائی